بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے اور جملہ کیا بولا اللہ اکبر یہاں تک ہاتھ اٹھائے اب سنتے چلے جائے دلائی یہ آپ کے سامنے سنن ابو دعوت سیہا شتہ کی کتاب ہے حدیث کی کتاب ہے سنن ابو دعوت اس کے اندر حدیث موجود ہے حضرت بائر بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ اٹھائے جب حضور نے نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کے وقت حضور نے دونوں ہاتھ اب میں ترتیب سے بیان کروں گا نماز کے شروع تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری ترتیب بیان کرتا چلا جاؤں گا دلائیل کے ساتھ نماز شروع کی تکبیر تحریمہ سے ہاتھ یہاں تک اٹھائے وائر بن حجر کی حدیث ابو دعوت کے اندر ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے پیغمبر نے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کالوں تک اٹھائی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک حدیث آئی اگلی حدیث ترمزی کی یہ آپ کے سامنے سیاستہ کی کتاب ہے اسی موضوع پر اگلی حدیث ترمزی شریف جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے نماز کے لئے اپنی انگلیاں سیدھی رکھتے یعنی حضور ہاتھ جب اٹھاتے تکبیر کہنے کے لئے حضور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے انگلیاں بالکل سیدھی رکھتے تھے اس موضوع پر تین قسم کی حدیثیں موجود ہیں کربان جاؤ امام ابو حنیفہ کے علم پر ایک حدیث ہے پیغمبر نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے ایک حدیث ہے پیغمبر نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے اب تین قسم کی حدیث آگئی امام ابو حنیفہ حدیث کے ماننے والے وہ کہتے ہیں ہم ساری حدیثوں کو مانیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو اس پہ عمل کرو نہازہ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کان کے اوپر آگئے اس کا مطلب کہ اوپر والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا اور آپ کے ہاتھ درمیان میں آئے درمیان والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا آپ کے ہاتھ نیچے سے چل رہی ہیں چونکہ عربی گرامر میں ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے فرمایا کہ نیچے والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا امام ابو حنیفہ ہمیشہ ہمیں مسئلہ وہ بتاتے تھے کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے بات سمجھ آری تصور صاحب مجھے پتہ ہے میرے بیان کے بعد آپ کو حدیثیں یاد نہیں رہیں گی میں اس بات کو بہت خوبی جانتا ہوں لیکن کم از کم آپ کو یہ ضرور یاد رہے گا کہ مولی صاحب نے چلیا حدیثہ سنائی میں سمجھ آری ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا یہ ضرور یاد رہے گا مولی صاحب کتاب کھول کھول کے داس رہ سی آج حوالے کڑ کڑ کے داس رہ سی مولی صاحب نے حدیثہ دے پیر راتے نے قرآن دی آئیتہ دے امبار راتے نے یہ آپ کے ذہن میں ضرور رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے کہاں تک جائیں ابھی میں نے آپ کو بتلائے نہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں بولا بولا کہاں تک اٹھائے جائیں ہمارا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ نے بتلائے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھائے جائیں امام ابو حنیفہ مسئلہ گھر سے نہیں لے آئے امام ابو حنیفہ نے مسئلہ یہاں سے لیا ہے سمجھا رہی ہے یہاں سے لیا ہے اس حدیث کی کتاب کا نام سنن نسائی نسائی سحاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے حضرت مائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لوگ کے قریب پہنچ جاتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جو نیسے لے تک رہنا یہ یہ تھوڑا سا ماس اس کو لوگ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو خود دیکھا پیغمبر میں ہاتھ اٹھائے کہاں تک بولو بولو کہاں تک اٹھائے اس لیے یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھانے یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھانے ہاتھ کہاں تک اٹھانے کانوں کی لوگ تک کیوں اٹھانے ہیں اس لیے کہ حدیث موجود ہے سنن نسائی کی صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر نے جب نماز شروع کی کہاں تک ہاتھ اٹھائے کانوں کلوں تک اٹھائی اس کی بعد اگلی حدیث مصنف ابن عوی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے لوگ امام بخاری کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں امام بخاری سر آنکھوں پر یہ امام بخاری کے بھی استاد ہے لوگ بھی اسی انتے استاد انہوں بھی لے آئے ہیں یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے مصنف ابن عوی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے فرماتے ہیں حضرت مالک بن حمیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا حضور نے جب نماز شروع کی ہاتھوں کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کارنوں کے لوگ کے قریب آگئے یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن عوی شیبہ میں اب بولو دلائل ہیں کیا نہیں ہیں بولو بولو حدیث ہیں یا نہیں ہیں الحمدللہ وقت نہیں میرے پاس ورنہ ایک ایک مسئلے پہ میں سیکھ دو حدیثیں پیش کر سکتا ہوں یہ تو وقت کی قلت کی وجہ سے کبھی ایک حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے کبھی دو حدیثیں پڑھوں گا انشاءاللہ